اسلام علیکم ڈیر سٹوئنٹس کے اندر کمپوزیشن فکسٹ ہوتی ہے تو کمپاؤنڈ ایک پیور سبسٹنس ہے جو کہ دو یا دو سے زیادہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس سے بنتا ہے دو یا دو سے زیادہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس جب کیمیکلی کمبائن ہوتے ہیں ایک فکسٹ ریشو کے اندر تو کمپاؤنڈ بنتا ہے سٹوئنٹ ایک بار پھر سنیں کہ کمپاؤنڈ ہمارے پاس ایک پیور سبسٹنس ہے جو کہ دو یا دو سے زیادہ different element جب chemically combine ہوتے ہیں ایک fixed ratio کے اندر تو compound بنتا ہے compound میں دیکھیں دو یا دو سے زیادہ different elements chemically combine ہوں گے اب جو elements ہیں compound کس سے بنے گا اوپر ہم نے پڑا compound بنے گا elements سے elements دو یا دو سے زیادہ elements ہوں گے اب یہ جو دو یا دو سے زیادہ elements ہوں گے یہ جب کریں گے chemical change مطلب یہ elements combine ہوں گے chemically جب یہ chemically combine ہوں گے تو اس سے بنے گا compound اس سے کیا بنے گا compound بنے گا اب جو chemical change ہے chemical change chemically کس طرح combine ہوں گے ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ elements chemically combine ہوئے تو chemical combination کے لیے یا chemically ہمیں ان کی combination کا اس طرح پتہ چلے گا کہ اس میں completely جب دو یا دو سے زیادہ elements combine ہوں گے تو اس سے ایک نیا substance بنے گا completely نیا substance دیکھیں جس طرح ہمارے پاس ایک carbon plus oxygen یہ دو elements ہیں اب یہ دو elements ایک دوسرے کے ساتھ combine ہو رہے ہیں اب اس سے کیا بن رہا ہے carbon die oxide بن رہا ہے اب دیکھیں carbon ہمارے پاس کیا ہے carbon ہے solid form کے اندر oxygen ہمارے پاس ہے gaseous form کے اندر carbon dioxide بھی ہمارے پاس کیا ہے gaseous form کے اندر تو جب دو یا دو سے زیادہ elements combine ہوں گے تو اس سے completely نیا substance بنے گا ایک نیا substance بنے گا اور اس نئے substance کی جو ہے اس کی composition بھی different ہوگی اس کی composition بھی different ہوگی plus اس کی properties بھی different ہوگی plus اس کی properties بھی different ہوگی اب دیکھیں carbon dioxide ہے carbon dioxide gas ہے تو اس carbon dioxide gas کو ہم کس لیے use کرتے ہیں اس کو ہم use کرتے ہیں as a fire extinguisher مطلب آگ کو بچانے کے لیے ہم carbon dioxide کو use کرتے ہیں اگر اس side پہ دیکھیں ہم تو carbon بھی combustible ہے ٹھیک ہے carbon بھی مطلب carbon کی جو various form ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس oxygen ہے oxygen جو ہے یہ combustion کو support کرتا ہے یہ combustion کو support کرتا ہے تو اب دیکھیں اس سے بنا carbon dioxide اور carbon dioxide کی properties کیا ہے اس کی properties completely different ہے ان elements سے جس سے یہ بنا ہے تو یہ chemical change ہے chemical change میں دو یا دو سے زیادہ elements combine ہوں گے اس سے completely نیا substance بنے گا اور یہ جو نیا substance بنا یہ جو نیا compound بنا اس کی properties بلکل change ہوگی اپنے ان components سے جس سے یہ بنا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم compounds کہتے ہیں اب اس chemical change میں یہ جو arrow ہے اس arrow کے left side پہ یہ جو substance موجود ہے اس substance کو ہم نام دے رہتے ہیں students reactants کا اور یہ جو substance ہے اس site پہ اس کو ہم نام دے رہتے ہیں products کا اس کو ہم نام دے رہتے ہیں products کا تو ایک بات تو ہمارے پاس یہاں پہ clear ہو گئی کہ chemical change میں کہ chemical change کیا ہوتا ہے element کس طرح chemical change کریں گے کہ جب دو یا دو سے زیادہ elements combine ہوں گے تو اس سے completely نیا substance بنے گا اور اس نیا substance کی جو properties ہے یہ سے بلکل change ہوگی اس کی composition بھی change ہوگی اور اس کی properties بھی change ہوگی تو اس کو ہم chemical change کریں گے یہ clear ہے یہاں تک students اچھا اب next ہم compound دیکھتے ہیں کہ compound ہم کس کو کہتے ہیں ایک تو ہم نے کہا elements chemically combine ہوں گے elements chemical change کریں گے تو اس سے compound بنے گا اس کے بعد جو elements ہیں یہ ایک خاص ratio کے اندر ان کی combination ہوگی مطلب جو ratio ہے یہ fixed ratio ہے ratio کیا ہے fixed ratio ہے اب دیکھیں example ہم یہاں پہ کیا لیتے ہیں water کی example لیتے ہیں H2O اب H2O میں دیکھیں یہ دو elements سے مل کے بنا ہوا ہے ایک اس میں ہے hydrogen اور دوسرا اس میں ہے oxygen مطلب دو different element ہیں اور ان دو different element سے یہ بنا ہوا ہے اب اگر اس کی properties ہم دیکھیں دیکھیں hydrogen ہمارے پاس کیا ہے hydrogen ہمارے پاس ہے combustible ٹھیک ہے اس کی دیکھیں یہ کیا کرتا ہے oxygen یہ support کرتا ہے combustion کو اب water کی properties اگر ان دونوں کے ساتھ میچ کی جائیں تو یہ بالکل different ہے اچھا ایک اور property دیکھیں hydrogen کون سے فارم کے اندر ہوگا gaseous فارم کے اندر ہوگا oxygen کون سے فارم کے اندر ہے gaseous فارم کے اندر ہے اب اس سے بن رہا ہے water اب water ordinary temperature اور pressure کے اوپر ordinary temperature and pressure کے اوپر یہ liquid state میں موجود ہوتا ہے تو پھر بھی یہاں سے بھی یہ بات کلیل ہو رہی ہے کہ compound جب دو یا دو سے زیادہ different elements سے بنتا ہے تو ان کی جو properties ہوتی ہے یہ اپنے components سے بالکل change ہوتی ہے یہ ان کی components ہیں ایک combustible ہے دوسرا جو ہے یہ combustion کو support کرتا ہے مطلب جہاں پہ oxygen کی quantity اچھی ہے وہاں پہ جو ہے fire آگ اچھی ہوتی ہے اب یہاں پہ h2o ہے تو اس کو بھی کسی حد تک اس کو fire extinguisher کے طور پہ use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آگ کو بجانے کے لیے use کیا جاتا ہے تو یہ یہاں پہ یہ بات آگئے اب ہم بات کر رہے تھے composition کی تو student دیکھیں water کے اندر water کے اندر کتنے hydrogen ہے water کے اندر دو hydrogen ہے plus water کے اندر ایک oxygen ہے water کے اندر ایک oxygen ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ratio کیا بنی 2 ratio 1 بنی یہ ratio کیا ہے اس کے atoms کی ratio ہے اب دیکھیں اس کے mass کی ratio نکالتے ہیں ہم نے کیا پڑھا کہ composition ہوگی by mass تو یہاں پہ hydrogen کا atomic mass 1 ہے یہاں پہ 2 hydrogen ہے oxygen کا atomic mass کیا ہے 16 ہے تو یہ ہمارے پاس 1 ratio 8 بنی by mass تو جہاں بھی water ہوگا جہاں بھی water ہوگا ان کی یہی ratio ہوگی ان کی ratio یہی ہوگی atoms میں 2 ratio 1 ہوگا اور by mass ان کی ratio ہوگی 1 ratio 8 اگر carbon dioxide کی بات کریں carbon dioxide gas CO2 اس میں اگر آپ atoms کی ratio دیکھیں تو ratio ہمارے پاس کیا ہے 1 ratio 2 ہے fixed ratio ہے جہاں بھی carbon dioxide by mass اگر 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 ایک بار بن گیا تو پھر ہم اس کو اس کے کمپونٹس میں سپریٹ نہیں کر سکتی no کمپونٹس کو ہم اس کے کمپونٹس میں سپریٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہے H2O اب جو وارٹر ہے اگر اس وارٹر کے ہم electrolysis کریں electrolysis کریں تو electrolysis میں یہ convert ہوگا hydrogen plus oxygen میں مطلب کمپونٹس can be separated by chemical method but not by physical method physical method سے نہیں ہوگا لیکن chemical method سے کمپونٹ کو ہم separate کر سکتے ہیں تو یہ question بھی آتا ہے کمپونٹ آیا کمپونٹ کو ہم separate کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی physical method سے نہیں کر سکتے لیکن chemical method سے ہم کمپونٹ کو separate کر سکتے ہیں اچھا اب جو کمپونٹ ہم لکھیں گے تو کمپونٹ کے لیے ہمیں ایک خاص فارمولہ بھی لکھیں گے اگر ہم کمپونٹس لکھیں گے تو کمپونٹس کے لیے ہمیں ایک خاص فارمولہ بھی لکھیں گے مطلب ہمارے پاس کیا ہوگا ایک chemical فارمولہ ہوگا کمپونٹ کا کمپونٹ کا کیا ہوگا chemical فارمولہ ہوگا اس کیمیکل فرمولا کے اندر کمپاؤنڈ کا سیمبل اس میں جو ایلیمنٹس ہیں اس ایلیمنٹ کیس کا سیمبل ہوگا اور پلس اس کی کمبائننگ ریشو ہوگی کہ کتنے ریشو میں او ایلیمنٹس کمبائن ہوا کتنے ایماؤنٹس میں او ایلیمنٹس کمبائن ہو رہا ہے تو یہ دو چیزیں سیمبل ہوگی پلس کمبائننگ ریشو ہوگی مثال کے طور پر ہمارے پاس ہم نے ایگزیمپل لیا ایچ ٹو او ہے اسی طرح ہمارے پاس ہے نا سی ایل سوڈیم کلورائیڈ اس کا نام ہے سوڈیم کلورائیڈ اور اس کا کامن نیم ہے ٹیبل سالٹ ٹیبل سالٹ یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اسی طرح ہمارے پاس ہے نا ایچ سی او تھری سوڈیم اس کا نام ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ سوڈیم بائی کاربونیٹ اس کا نام ہے لیکن اس کا کامن نیم ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا سوڈیم سوڈیم بائی کاربونیٹ اس کا کامن نیم ہے بیکنگ سوڈا اگر ہمارے پاس آ جائے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ تو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ اس کا کیمیکل نیم ہے اور اس کا کامن نیم جو ہے یہ ہے کاسٹک سوڈا کاسٹک سوڈا سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ہے کاسٹک سوڈا ہے اگر ہمارے پاس کمپاؤنڈ آ جائے سی اے او سی ایل ٹو یہ کمپاؤنڈ ہے اس کا کیمیکل نیم ہے کالشیم ہائیپو کلورائٹ کالشیم ہائیپو کلورائٹ اس کا کامن نیم ہے بلیچنگ پاوڈر اس کا کامن نیم کیا ہے بلیچنگ پاوڈر مطلب یہ ہم نے کمپاؤنڈ میں جو کامن نیم کے ساتھ پڑے یہ کمپاؤنڈ نمبر 4 تھا کالشیم ہائیپو کلورائٹ بلیچنگ پاوڈر اس کے بعد کمپاؤنڈ نمبر 5 اگر ہمارے پاس ہو کالشیم کاربونیٹ تو اس کا کیمیکل نیم کیا ہے کیمیکل نیم اس کا ہے کالشیم کاربونیٹ اور اس کا کامن نیم کیا ہے لائم سٹون چونے کا پتر جس کو کہتے ہیں اگر سکس نمبر پہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ آجائے کیلشیم اکسائیڈ تو کیلشیم اکسائیڈ اس کا کیمیکل نیم ہے اور اس کا کامن نیم کیا ہے کوئک لائم جس کو ان بجا چونہ بھی کہتے ہیں اگر سیون نمبر پہ ہمارے پاس آجائے کیلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ تو کیلشیم ہائیڈرو اکسائیڈ اس کا کامن نیم ہوگا لائم وارٹر لائم وارٹر تو سٹونٹ یہ کچھ ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ ہیں جس کیمیکل کمپاؤنڈ کے آپ نے نام بھی یاد رکھنے ہیں کامن نیم بھی یاد رکھنے ہیں اس کا فرمولیہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جس طرح سوڈیم کلورائیڈ ہے اس کا کامن نیم ہے ٹیبل سالٹ نوٹ کرنے ہیں اور یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اس کے بعد اگر ہم کمپاؤنڈ کی بات کریں تو کمپاؤنڈ ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے کمپاؤنڈ ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کمپاؤنڈ آئینک کمپاؤنڈ اور دوسرا ہمارے پاس ہے کوولینٹ کمپاؤنڈ اگر کمپاؤنڈ کی ہم کلاسیفکیشن کریں تو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے آئینک کمپاؤنڈ اور دوسرا ہمارے پاس ہے کوولینٹ کمپاؤنڈ کوولینٹ کمپاؤنڈ سٹونینٹ تو آئینک کمپاؤنڈز میں کیا ہوگا آئینک کمپاؤنڈز میں آئینز ہوں گے اور یہ آئینز جو ہے کریسٹل لیٹس کے اندر کریسٹل لیٹس کے اندر یا یہ آئینز جو ہے ایک پراپر تری ڈائمینشنل سٹرکچر کے اندر ارینجڈ ہوں گے اور یہ جو آئینک کمپاؤنڈ ان آئینک کمپاؤنڈ کا high melting and boiling point بھی ہوگا melting and boiling point بھی ہوگا اور اس کے example ہمارے پاس کیا ہے NaCl sodium chloride ionic compound ہے KCl magnesium chloride یہ ionic compound ہے تو ionic compounds میں جو ions ہوں گے یہ proper 3 dimensional میں arrange ہوں گے covalent compound میں یہ ہمارے پاس molecular form کے اندر ہوں گے مثال کے طور پہ کیا ہے H2O ہے HCL ہے HF ہے ATC یہ بہت سارے compounds ہیں جس کو ہم covalent compounds کہتے ہیں تو students یہ ہمارا topic تھا آج compound کا تو compound میں دو یا دو سے زیادہ different elements سے بنا ہوتا ہے compound اور دو یا دو سے زیادہ different elements سے ان کے ایک fixed ratio ہوتی ہے اور جو compounds بنا ہوتا ہے وہ اپنی جو components ہے اس component سے اس کی properties completely different ہوتی ہے اور اس میں ایک خاص ratio ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے مختلف compounds پڑھیں اس کے chemical name اور اس کے common name ہم نے پڑھیں تو hope آپ لوگوں کو topic جو ہے سمجھ آیا ہوگا شکریہ